بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے How I Cooped یہ ایک ہماری ایسی سیریز ہے جس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی وائس میلز شیئر کر رہا ہوں جن لوگوں نے انزائیٹی اور ڈپریشن کو سٹریس کو اپنی لائف سے نکالا اور اپنی لائف کو جیتا دیکھیں پریشانیاں ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے کوئی انسان یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ اس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہوں گی بس آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنے پریشانیوں کو کیسے منیج کرنا ہے آپ کو اپنے آپ کو کیسے منیج کرنا ہے بسیقلی آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں ایک کوچنگ کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک وائس میل شیئر کروں گا بسیقلی کوچنگ کی وائس میل شیئر کرنے کی ریزن یہ ہے کہ جو لوگ مجھے وائس میل بھیج رہے ہیں وہ ہارلی ایک منٹ دو منٹ تین منٹ یار ایسے نہ کرو پروپر آپ ایک وائس میں ریکارڈ کرو اس میں بتاؤ کہ جی میرے ساتھ یہ یہ چیزیں ہوتی تھی آپ یہ کہو کہ جی میں کامران سر کی ویڈیوز دیکھ کے ٹھیک ہو گیا ہوں ایسے نہیں پروپر ایک بتاؤ نا اپنا تھوڑی سی سٹوری بتاؤ کہ جس طرح میں کیسے نکلا کیا کیا میرے سمٹمز تھے کیا کیا چیزیں تھی جن کو میں نے ہرایا آتا کہ اور لوگ اس چیز کو دیکھ کے موٹیویٹ ہو سکے تاکہ میکسیموم لوگ اس چیز سے نکل سکے آپ صرف یہ ریکارڈ کر کے بیج رہے ہو کہ جی میں بھی آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ٹھیک ہو گئی ہوں میں بھی یہ کر کے ٹھیک ہو گئی ہوں میں بھی وہ کر کے نہیں ایک پروپر ایک وائس میں ریکارڈ کریں اس کو بیجیں ہمارے ووٹس اپ نمبر پر تو آج کی جو وائس میں ہے یہ بسیکلیے ایک بھائی کی ہے اور ان بھائی کی جو ہیں وہ پرابلم بہت زیادہ تھیں within a hundred days انہوں نے اپنی ہر پرابلم کو اپنے کنٹرول میں کیا within a hundred days اور بہت بڑی سیٹویشن تھی جس کو انہوں نے ہرایا ہے زندگی میں دیکھیں میں ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ میرا مقصد زندگی میں hope دینا ہے میرا مقصد کسی کو کسی کی میڈیسن کو برا نہیں کہنا کسی ڈاکٹر کو برا نہیں کہنا کسی کو برا نہیں کہنا مطلب میرا صرف مقصد یہ ہے کہ میں اپنیوں کی help کر سکتا ہوں toward the life کہ آپ اپنے آپ کو کیسے مشکلات آئیں گی یہ تو confirm بات ہے لیکن ان پریشانیوں کو ان مشکلات کو آپ کیسے deal کرتے ہو کیسے tackle کرتے ہو یہ آپ کی strategies پر depend کرتا ہے یہ آپ کی mental strength پر depend کرتا ہے mental strength سے زیادہ ضروری ہے آپ کی strategies کہ آپ ان strategies کو کیا design کرتے ہو میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا جو بڑے بڑے intelligent تھے مشکلیں آئیں عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا جی سمجھ نہیں آئی سمجھ کیوں نہیں آئی کہ ان کے پاس ایک plan نہیں تھا کہ ان سے پریشانیوں سے لڑنا کیسے نکلنا کیسے ہے اور جو لوگ سمجھتے ہیں جی کہ بڑی شورٹ ویڈیو بنائیں جلدبازی میں وہ ہی جلدبازی میں نہیں ہو سکتا معذرت اگر آپ کے پاس time نہیں ہے تو آپ ویڈیو نہ دیکھیں جب آپ کے پاس time ہو تب دیکھیں کیونکہ پورے logics کو clear کرنے میں itself time لگتا ہے ایسا نہیں کہ جی ایک منٹ میں ہو جائے گا دو منٹ میں ہو جائے گا تین منٹ میں ہو جائے گا ایسا نہیں تو یہ جو وویس میل ہے یہ اپروکسیمیٹلی ٹین منٹ کی ہے اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی کہ یار وویس میل فائیف تو ٹین منٹ کی ریکارڈ کرو جس میں آپ پروپر ایک چیز تو بتا سکو دو منٹ چار منٹ میں کیا بتاؤ گیا تو بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ بھائی نے کیسے کیا سب اور میں اس میں بتانے کی ریزن یہ تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ان کے اوپر کیا کیا فارمولیز لگائے ان کے سمٹمز کیا کیا تھے اس لئے میں نے اس کوچنگ کی ایک جو ہے نا وہ چوز کیا میرا مقصد سٹل نہیں ہے کہ میں لوگوں کو پرموٹ کروں کہ لوگ مجھ سے کوچنگ لیں میں سٹل یہی چاہتا ہوں کہ لوگ اپنی ایفرٹس لگائیں اور اس لئے میں اپنے کوچنگ کے ریزلٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں نے کیا کیا ان پر ٹیکنیکس لگائیں وہ ٹیکنیکس بھی آپ کو بتا رہا ہوں نورملی میں ہر ویڈیوز میں بتاتا ہوں پھر بھی میں آپ کو سپیسیفکلی ان چیزوں کو آورکم کرنے کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم سب بھائیوں اور بینکو والیکم السلام میرا وائس نوٹ پرنانے کا مسئل ہے تھا کہ آپ لوگوں کو انگیزائٹیو ڈیپلیشن کے بارے میں بتایا جائے جو کہ میرے ساتھ ہوا ایچلی میں کچھ اسٹی آپ لوگوں شیئر کرنا چاہوں گا میں مسکت میں جوب کرتا ہوں اور یہ مسئلہ مجید ہو 18 میں میں آیا ایک دن ایسا ہوگا مجھے بخار ہوا تو میں نے میڈیسن مگر علی بخار وغیرہ کی تو رات کو میں نے میڈیسن کھا کے میں نے میڈیسن پرنانے لگا تو میرے ساتھ ایک عجیب سواقیہ آگیا مجھے پینک اٹیک آیا برحال مجھے پینک اٹیک تھا پتہ نہیں تھا بعد میں پتہ چلا کہ یہ پینک اٹیک ہوتا ہے تو اس طرح میری بوڈی میں ایسا فیل رہا تھا کہ میری جان نکل رہی ہے مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا چکر سے آنے لگے تو میں بیٹ سے اٹھا باہر کی طرح بھاگا باہر گیا نورملی جب پہلی دفعہ پینک اٹیک آتا ہے تو انسان اتنا زیادہ گھبرا جاتا ہے کہ اسے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی تو جنوں کے ساتھ بھی پینک اٹیک ہوتا ہے ان کو یہی لگتا ہے کہ اٹھا ہارٹ اٹیک اب میں مر جاؤں گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ کچھ دیر کی کیفیت ہوتی ہے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ آپ نے اپنے سیلف کنٹرول کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے that's it پرین یور برین کی جو سیریز ہے اس میں میں ہمیشہ ہی کی چیز سمجھاتا ہوں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سکھیں بہرحال آگے چلتے ہیں میں انڈ پہ جو ہے وہ بریف بتاؤں گا انشاءاللہ بیچ میں بھی جو جہاں جہاں لگے گا ضروری بات ہے تو وہاں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتا سکو تو باہر میں زمین پر جا کے بیٹھ گیا تو یہ میرا دوست تھا وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے مجھے دیکھا کہ یہ تو سو جاتا ہے اس رات کو یہ ادھر کیا کر رہا ہے تو اس نے مجھے پوچھا ہے کیا ہوا ہے تو میں کچھ بغل نہیں پا رہا تھا تو وہ بھاکے گئے پانی وغیرہ لے کے مجھے پانی پلایا تو اس کے تھوڑی دیر بعد پھوچھے مجھے پہنے کٹے گا تو اس لڑکے نے میرا دوست کو فونڈ کے گاڑی لے گیا ہے مجھے ہوسپیٹل لے گیا ہوسپیٹل پہنچے تو میں نورمل ہو گئے تھا تو ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن وغیرہ دی کچھ نیند کی گولی دی کچھ پینیڈول کی دی تو ڈاکٹر نے مجھے ہوا کیا ہے میں اس کو بتا ہی نہیں پا رہا تھا کہ مجھے اصل میں ہوا کیا ہے تو دوسرے دن میں میڈیسن وغیرہ لے کے دوسرے دن میڈیسن تو وہ نیند والی تھی مجھے نیند وغیرہ آنے لگی تو پینک اٹیک بھی دن میں آنے لگیا اسی طرح پھر پسیدنا اور سردرد پور ڈی پین فیر او ڈیت موشن بھی ویکنس ہو گئی تو الگ یہ کرنا تھا کہ میں پاکستان آنا تو میں پاکستان آ گیا پاکستان آ کے میں نے میڈیسن لی ایک نیرو فیزیشن کو ملا جا کہ اس نے مجھے میڈیسن وغیرہ دے دی لیکن اس نے مجھے مسئلہ نہیں بتائے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے تو اس نے مجھے تین مہینے کی دوائی دی میں نے ایک مہینہ کھائی پھر میں نے چھوڑ دی تو تقریبا پانچ چھے مہینے میں ٹھیک رہا اس کے بعد مجھے پھر یہ مسئلہ شروع ہو گیا پھر میں نے یہ دوائی پھر کھانا شروع کر دی چار پانچ مہینے پھر میں سہی رہا تو اس کے بعد پھر مجھے یہ پینک اٹیک اور سارا کچھانا سٹارڈ ہو گیا تو پھر میں نے دکٹر کو دوبارہ ملا جا کے پاکستان تو اس نے پھر وہی میڈیسن لے کے دے رہی پھر وہ میں ایک مہینہ کھائی کھانے کے بعد پھر مجھے اگر میڈیسن چھوڑ دیتا تو پھر مسئلہ شروع ہو جاتا میڈیسن کھاتا تو پھر ٹھیک رہتا تھا یہ نومبر نسمبر کی بات ہے دوزار انیس کی میں مسئلہ نہیں کھا تو مجھے میڈیسن تو میں نے کھانا چھوڑ دیتا تو پھر مجھے پھر یہ پروگرم شروع ہو گیا مجھے پینک اٹیک آنے لگ گیا پھر سینہ آنے لگ گیا سرداز رہنے لگ گیا باڈی پین فیور آف ڈیتھ موشن ویکنس اگر اب ان کے سمٹمز دیکھیں نا تو یہ بہت زیادہ سمٹمز تھے یہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جن کے بارے میں انسان سوچتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اب میں کبھی ان چیزوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا میں کبھی ان چیزوں سے نہیں نکل سکتا مطلب دیکھیں فیئر آف ڈیتھ تھا پینک اٹیکس تھے لیک آف کنسنٹیشن تھا لیک آف انرجی فیل کرتے تھے ایون صبح کے ٹائم جب یہ اٹھتے تھے تو انہیں لگتا تھا کہ ان کا جسم جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہی نہیں ہے اتنی تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی اور جس یہ بیڈ پہ جا کے سوتے تھے وہ در خیالوں کی ایک برمار ہوتی تھی اتنے خیال آتے تھے کہ یہ سوچتے رہتے تھے آور تھنکنگ اتنی زیادہ تھی ان کا مائنڈ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا ذرا ذرا بات پہ لوز موشن ہو جاتے تھے آفیس جاتے تھے کام نہیں کر پاتے تھے سارا دن تھکاوٹ کا سامنا رہتا تھا کوئی بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی ایبن یہ خود کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے جواب چھوڑ کے پاکستان چلے جانا چاہیے لیکن پاکستان کے حالات ایسے تھے تو میں انہیں ایک ہی چیز سمجھاتا تھا کہ نہیں آپ نے نہیں جانا باہر آل آگے چلتے ہیں ایک بات کو باہر باہر سوچنا گبراہ ہٹ آن بیلس جو جانا نیگٹیو سوچ جانا پرشانی میں رہا سانس بھی رکتا تھا سانس بھی رکتا تھا بچینی بھی رہتی تھی برین فوگ بھی رہتا تھا بہت سینسٹیو رہنے لگیا اس کے بعد میں چکر بھی آتے سانس بھی رک جاتا بچینی رہتی برین فوگ رہتا تھا کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا مرنے کے خیالات رہتی بھی بہت سے چیز رہتی ہارٹ بیٹ بہت تیز رہتی تو یہ سارم میسہ چلتا رہا تو دسمبر میں پھر میں پاکستان آیا پاکستان آیا تو پہر میں ایک دوسری ڈاکٹر کو چیک کروایا تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کو انز ایکٹیو ڈیپریشن ہوں گیا تو آپ یہ میڈیسن کھائیں اور اللہ بہتر کرے گا میں میڈیسن لے کے آ گیا گھر آیا تو میں میڈیسن کھانے لے گیا تو طبیعت کچھ بہتر ہوگی تو پھر میں مسکت آ گیا مسکت جب بایا تو تو میڈیسن میری اپریل میں ختم ہوگی تو ایک دن میں نے خود کو عزمانے کے لیے میں نے ایک دن میڈیسن کھائی ایک دن چھوڑ دی تو جہاں چھوڑی اگلے دن پھر میر طبیعت وہی ہوگی اسی طرح رہنے لگیا تو آپ اوپر سے کرونا کا ایشو سٹار ہوگیا یہاں پہ لوگ ڈاون لگے ائرپورٹ باند ہوگیا کام باند ہوگیا اوپر سے میری میڈیسن بھی ختم ہوگی میرے ایک دوست پاکستان گیا تو اس نے میڈیسن لے کے آنے تھی وہ کرونا کی وجہ سے ادھر خس گیا تو کوئی سمجھ نہیں آیا رہا تھا کہ آپ کیا کیا جائیں کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھا کیونکہ اگر کامپنی والوں کو بتاتا کہ مجھے انگزائٹیو ڈیپریشن ہے تو وہ مجھے آن فٹ کر کے تو کار بھی پیش سکتے تھے تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھا کہ یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو ایک دن رمضان شروع ہو گیا رمضان میں روزے بگارہ رکھے تو رمضان عید سے ایک دن پہلے مجھے بھو کار ہوا کار ہونے میں میں نے ہسپیٹل گیا تو ہسپیٹل میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا کرونا کا ٹیسٹ ہو گیا تو کرونا کا ٹیسٹ کروا ہے تو کرونا کا ٹیسٹ پوجیٹیو آ گیا تو انہیں نے مجھے چودہ دن کا کاروٹین کر دیا جب کاروٹین میں گیا تو غور تو بھی خراب ہو گئی دیکھیں ایک بندے کو کرونا بھی ہو گیا اور کرونا ایٹس سیلف خود ایک بہت بڑی انزائٹی ہے اس کو تو دیکھ کے جتنی آپ خبریں چاہ رہی تھیں اور جتنا ان کے بارے میں ہائپ کریئٹ ہو رہی تھی اور ایک بندے کو وہ ہو بھی گیا اور اس بندے کی کیا حالت ہوئی ہوگی لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود بھی اس نے کتنی حمد کی آگے ذرا اس کو مزید سنے کیونکہ پاکستان میں میں یہ نیوز سنتا رہتا تھا کہ جو بھی ہسپیٹل جا رہا ہے اس کو ایک انجیکشن لگاتے ہیں جس سے بندہ مار جاتے ہیں وہ بھی خوف تھا اور پرسے میں مجھے انگزائیٹی بھی تھی اور ڈپریشن بھی تھا جس وجہ سے بہت میری طبیعت خراب رہنے لگے تو اللہ اللہ کر کے میں نے کورنٹین سے نکلا تو آفیس جانے لگیا آفیس میں بھی دل نہیں لگتا تھا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا سسٹرن تھا تو وہ میرا کام کر دیتا تھا تو اسی طرح دن گزارنے لگے گزارنے لگے تو ایک دن میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ نیزائیٹیو ڈپریشن کے بارے میں کچھ ویڈیو آئی تھی وہ ایچلی انڈیا کا تھا تو وہ میں نے سنی اس کے بعد کامران سر کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی وہ میں نے دیکھی تو مجھے بہت اس سے موٹیویشن ملی میں نے کہا سوچا کہ پیڈسن ابھی ہے بھی نہیں اور یہاں بھی میں کسی کو نہیں بتا سکتا اور یہاں ہاؤسپیٹل میں گیا تو وہ کرونا کا مسئلہ ہے تو میں نے کامران صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا مجھے بہت اچھی ایڈوائز کی میری کوچنگ کی کوچنگ بھی میں نے ان کی اقدم نہیں کر دی میں نے ان سے پورا پہلے پوچھا کہ آپ اپنی افورڈیویٹی بتائیں کیا آپ اس طرح افورڈ کر سکیں گے کوچنگ تو جو ہماری فیس تھی انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں افورڈ کر سکتا لیکن اس سے تھوڑی ملتے جلدی کر سکتا ہوں تو میں نے کہا سوکے ہم ریڈی ہیں آپ کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے لیے مقصد اگین وہی ہے کہ اگر صرف کوچنگ کو ہی پرموٹ کرنا ہوتا نا تو پھر تو چھڑیاں تیار تھیں گردنیں بھی ریڈی تھیں لیکن نہیں مقصد ہے کہ صرف اس کو ایکسپنس کو پورا کرنا مقصد ہے بس نتھنگ ایلس ہماری ایکسپنس پورے ہو جائیں ہماری ہر چیز چلتی رہے بس یہ کام نہ رکھے کیونکہ جب یہاں سے پورے نہیں ہوتے نا تو پھر میری پاکٹ سے جاتے ہیں اور میرا بزنس بھی جو ہے وہ اتنا کوئی سٹیبل نہیں ہے کہ میں ادھر لگا سکوں تو اس لیے جو ہے وہ تو بھائی نے کوچنگ لی مجھ سے اور وہ بہت زیادہ انسسٹ کر رہے تھے کوچنگ کے لیے اور میری یہی کوشش تھی کہ میں ان کو بھی کوچ نہ کروں ان کو کہوں کہ آپ اپنے سیلف ڈیفنس کو ایٹلائز کریں میں نے ساری چیزیں ویڈیوز میں بتا دی ہوئی تھی ہر چیز بتا دی ہوئی تھی اور ان کو ساری چیزیں ان کو بھی بتا دی لیکن ان نے کہا نہیں میں پھر بھی آپ سے کوچ کر لینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پرائیوٹلی ڈیل کریں میں نے ان کو جب پرائیوٹلی ڈیل کیا پھر کیا ہوا وہ بھی آپ ذرہ سن لیں پھر اس کے بعد اور میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو میں نے کیا ان کے ساتھ وہ میں honestly speaking آپ کو بتاؤں گا اور میں ان سے ہو سکتا ہے یہ اس ویس میل کے نیچے کمنٹ بھی کر دیں ٹھیک ہے یہ کوئی confirm نہیں ہے کہ most of the time لوگ اپنی identity کو ہائیڈ کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں تو لیکن خوشش یہی تھی کہ پہلی پریادیٹین کی یہی ہو کہ آپ اپنی self motivation کو utilize کریں خود خود پہ time لگائیں خود جو آپ قیمت ادا کریں گے وہ زیادہ ہے جو آپ مجھے دیں گے وہ تو بہت کم ہے ٹھیک ہے تو خود لگائیں گے تو آپ کو زیادہ benefit ملے گا بہرحال آگے چلتے ہیں اور ان کی بتائیوں چیزوں پر میں نے عمل کیا بائی دہوئے ان کی سب سے بہترین چیز یہ تھی کہ اس بندے نے میری ہمیشہ بات کو مانا ہمیشہ انہوں نے میری بات کو مانا میرے پاس جو لوگ private coaching کے لیے آتے ہیں جو فیز دیتے ہیں خدا کی قسم وہ ہر چیز کو مانتے ہیں مسئلہ صرف ان لوگوں کو آتا ہے جو نہیں دیتے فیز کیونکہ انہوں نے اس کی کوئی فیز نہیں ادا کی ہوتی اس وقت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ان کے نزدیک اگر تین بجے کا ٹائم ہے نا تو جس نے میرے سے ٹائم لیا وہ نا پیڑ میں وہ تین بجنے سے پانچ منٹ پہلے مجھے میسیج کر دے گا اور جنہوں نے کوئی قیمت نہیں اس کی ادا کی ہوتی وہ تین بجتے ہیں ان کو تین بجے میں میسیج کر رہا ہوتا ہوں بھائی تمہاری میرے بانی کلاس کا ٹائم ہو گیا میرا ٹائم قیمتی ہے تو تین بج کے پندرہ منٹ پہ ریپلاہ آ رہا ہوتا ہے سوری میں بیزی تھی ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا پلیس وقت کی قدر کریں وقت کی قدر کریں میں تو ہمیشہ اپنے وقت کی قدر کر کے چلتا ہوں اور جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ بلے جتنی مرضی فیز دے دیں جتنا مرضی پیسہ دے دیں میں ان کو کوش بھی نہیں کرتا اکثر لوگوں کو یہ بات بھی پتا ہے کہ میں وقت پہ چلتا ہوں جو میرے وقت کے ساتھ نہیں چل سکتے کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ لوگ فیز لے کے پیچھے رہے میں نے کہا نہیں سر آپ ٹائم کو فالو نہیں کرتے جو ٹائم کو فالو نہیں کرتا میں اسے ٹائم نہیں دیتا اگر آپ کا اور میرا ایک ٹائم کمیٹ ہے تو آپ کا اور میرا اس ٹائم پہ اویلیبل ہونا بڑا ضروری ہے اگر میری طرف سے چھٹی ہوگی تو میں اس کا آپ کو پے بیک ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کی طرف سے چھٹی ہوگی تو آپ اس کے پے بیک کریں گے تو دونوں کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ کے ایک آرڈنگ جلنا پڑے گا کہ آپ کا بھی نقصان نہ ہو میرا بھی نقصان نہ ہو گزرا ہوا تو ایک منٹ بھی واپس نہیں آ سکتا یار تو نقصان تو ہے نا اٹسلپ چلیں بہرحال آگے دیکھتے ہیں آگے کیے کہتے ہیں ان کے بتائے ہو جیے میں ڈائٹنگ کی ایکسرسائز کی ان کے کہنے کے پر میں نے نہ سارا کچھ سٹار کرنا شروع کر فارس سیشن سے بھی مجھے ان سے بات کرنے میں موٹیویشن ملی اور اس سے میں نے خود کو بہت بہتر فیل کیا تو کامران صاحب نے مجھے ڈائٹ پلان دیا اس ڈائٹ کے اوپر کام کرنے لگیا ایکسرسائز کرنے لگیا نمازیں پڑھنے لگیا پانچ وقتی نماز پڑھتا تھا اللہ سے معافی مانگتا تھا اور ان کے کہنے کے مطابق کامران صاحب کے کہنے کے مطابق میں سارا کچھ کرتا گیا تو مجھے اس پروسز میں اڈائس تیر ماہ لگے تو یہ پروسز جو میں نے کمپلیٹ گیا تو مجھے ٹریولنگ کا بھی فوبیا تھا کیونکہ میں ڈیپریشن اور اگزائٹی میں ٹریولنگ کر دیا تو مجھے اس وقت سے ڈر لگنے لگے جہاز سے میں بہت ڈرتا تھا تو اس کے اوپر بھی کامران صاحب نے میرے اوپر کام کیا تو اسے بھی الحمدللہ میں نکل گیا میں پاکستان گیا بھی ہوں اور واپس بھی آیا ہوں مجھے کوئی ایشو نہیں ہوا الحمدللہ میں اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ میں اس چیز سے نکل گیا لیکن کہنے کے مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی کوچیں نہیں اور کامران صاحب کی باتوں پر عمل کریں نہیں میں مشورہ نہیں دیتا کہ سب لوگ کوچنگ لیں یقین کریں میرا کوئی مشورہ نہیں ہے کہ سب لوگ کوچنگ لیں میں بار بار کہتا ہوں میں کوچنگ کو کبھی بھی پرموٹ نہیں کرنا چاہتا مجھے اتنی ہی کوچنگ شاہی ہے جتنا میرے اس آفیس کے ایکسپینس پورے ہو جائے نتھنگ ایلس مجھے کوئی اس سے زیادہ نہیں شاہی ہے بس اللہ تعالیٰ اتنا دے دے کہ جس سے یہ کام چلتا رہے اور سٹاف کی سیلری ہوتی رہے پوری that's it کوچنگ سے پہلے مجھے درجنوں کالز آتی ہیں کہ جی آپ سے کوچنگ لینی ہے ایک ہی چیز پوچھتا ہوں کہ خود سے محنت کتنی کی پہلے خود سے محنت کریں then میرے پاس کوچنگ کے لیے آئے then after that کوچنگ کا سوچیں پہلے خود کا سوچیں میں جانتا ہوں میرا نقصان ہے اس میں پر میں اپنے نبی کی سنت پہ چلتا ہوں کہ چیز کی پہلے خامی بتاؤ بعد میں اس کی تعریف کرو پہلے میں خامی بتاتا ہوں کہ بھائی میں نے دو راستے رکھ دی you have to choose کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا ہے آج کے دور میں جب آپ حق پہ چلتے ہیں تو پھر کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا سب آپ کے مخالف ہوتے ہیں در حقیقت حق خود itself اتنی بڑی satisfaction ہے کہ اسے لوگوں کے ساتھ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ تب آپ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے یقین کریں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی عزمائش زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اللہ مسکر آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ہر چیز میں ہے پھر بھی میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو پھر بندے کی مسکراہت ہی الگ ہوتی ہے درد بھی ہوتا ہے لیکن مسکراہت الگ ہوتی ہے وہ مسکراہت صرف صبر کے ساتھ آتی ہے تو کوچنگ کی طرف پہلے نہ آئیں پہلے ویڈیوز کی طرف آئیں مل کمپلیٹ کرتے ہیں سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بھائی مزید انشاءاللہ انشاءاللہ میری طرح آپ بھی اس مسئلے سے باہر آ جائیں گے آپ ڈیکٹر کی دوائیں پہ مات جائیے گا ڈیکٹر کی دوائیں کھانے سے سائیڈ فیکٹ بہت ہوتے ہیں یہ بات شور ہے کہ آپ کو کچھ دن آپ ٹھیک رہیں گے لیکن جو بعد میں یہ ڈوز ایسا ایسا بڑھتی جائے گی جو کہ بعد میں آپ کو پروپنوں کرے گی ایک چیز میں یہاں بتاؤں دیکھیں میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈوکٹروں کی دوائیاں نہ کھائیں آپ یہ نہ کریں دیکھیں میڈیسن کچھ کیسز میں بڑی ضروری ہے جہاں آپ خود سے نہیں کر پاتے پھر تھوڑا ساپ کو میڈیسن کا سہارہ لینا پڑتا ہے لیکن آپ صرف میڈیسن کی طرف چلے جائیں یہ بھی غلط ہے دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلیں پہلے آپ ایسا ایسا میڈیسن کو کام کریں آپ نے ڈوکٹر کے مشورے کے ساتھ چلیں دیکھو میرا کام صرف آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے موٹیویشن ٹورڈ دا لائف کہ آپ نے خود کو کیسے کرنا ہے مینیچ کرنا ہے کیسے بیلنس کرنا ہے یہ نہیں کہتا کہ آپ میڈیسن کی طرف نہ جائیں آپ دیکھیں اپنے آپ کو لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں اس چیز کو بھی مدے نظر رکھ کے چلیں فیصلہ آپ کا ایڈیسیئن آپ کا دونوں راستے آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بھی یہ میڈیسن کھاتا رہا ہوں کھاتا تھا تو ٹھیک تھا نہیں کھاتا تھا تو طبیعت خراب لے لیں اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ وہ میڈیسن میرے اوپر اثر کرنا میں چھوڑ گیا کیونکہ ڈوز بنانی پڑ رہی تھی تو میں اس چیز سے بہت پریشان تھا لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ مجھے کامران صاحب ملے ان سے میں نے بات کی میں نے کوچنگ لی ان کی باتوں پر عمل کیا اور میں اس چیز سے باہر نکل گیا اور میں ایک اور بات یہ بتا دوں کہ لوگ بہت جلدواز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہم ایک دن میں اس چیز سے باہر آ جائیں گے یقین کریں اتنے دن جلدواز ہیں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں میسیج کر دیتے ہیں کالیں کر دیتے ہیں تڑا ہوتا جی آپ نے کہا ویڈیوز دیکھیں ٹھیک ہو جائیں گے ایک ویڈیو دیکھیں ٹھیک نہیں ہو تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہوئے پھر ویسے ہی ہوگے اب ان لوگوں کو آپ کیسے سمجھائیں گے نہیں سمجھا سکتے وہ آپ کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں مجھانے بیٹھ جائیں گے یہ بہت مشکل ہے کہ ایک دن میں آپ باہر آ جائیں اس کو کم از کم تین مہینے تو آپ کو دینے پڑیں گے جس کی زیادہ طبیعت خراب ہے جس پر زیادہ موصل ہے اس کو چھ مہینے بھی لگ جاتے ہیں لیکن جیسے میری طبیعت تھی الحمدللہ میں نے تو ڈھائی ماہ میں تین ماہ میں آپ نے آپ کو کور کر لیا تھا یہ ہوتے ہیں انسان کے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آپ اچھی طرح سے فوکس کر کے اس چیز کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو آپ آپ کو اس کے ریزائٹ بہت جلتی مل جائیں گے اور میں آپ کو لوگوں کو مشروع دیتا ہوں آپ کامران ساتھ سے کوچنگ لیں باتوں کے اوپر عمل کریں آپ بھی انشاءاللہ میری طرح اس چیز سے نکل کے باہر آ جائیں کہاں ایک اور بات بھی ہے کہ کوچنگ کے دوران بھی سامٹم لگتا ہے کہ پتر میں اس چیز سے نکل پاؤں گا کہ نہیں نکل پاؤں گا میں بھی ایسے سوچتا تھا کہ پتر میں اس چیز سے نکلوں گا یا نہیں نکلوں گا ایسے ٹریننگ لے رہا ہوں لیکن الحمدللہ اللہ پہ یقین رکھا اور یہ اس کے پر عمل کرتا گیا اور میں الحمدللہ بھائی نکل آئے الحمدللہ الحمدللہ بے شک اللہ ہی نکالتا ہے ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں اور کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی یقیناً انسان کبھی بھی باتوں سے نہ درد نہیں بتا سکتا کہ باتوں میں درد کو نہیں دکھا سکتا کہ اس کو بس محسوس کرا سکتا ہے اور وہ درد اسی کو محسوس ہو سکتا ہے جس کے اوپر وہ درد گزرا ہو اس بھائی کی بہت زیادہ طبیعت تھی خراب یقین کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قدر پریشانیوں میں تھے کہ ان کے سیمٹم جتنے زیادہ تھے کہ ابھی تو شاید یہ اکثر تو یہ بتا بھی نہیں پائیں کیونکہ ظاہر انسان جب تکلیف سے نکل جاتا تو وہ صرف خوشی کے لمحات کو یاد رکھتا ہے درد کے لمحات اسے تب ہی یاد آتے ہیں جب کوئی یاد کرواتا ہے کبھی کبھی خود یاد کر لیتا ہے اور اکثر لوگ تو یاد بھی نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں درد ہوگی انہیں تکلیف ہوگی ان کے سیمٹمز بہت زیادہ تھے آپ نے بھی سنیں میں پھر بھی آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں ایک تو سب سے پہلے ان کو پانک اٹیکس کا مسئلہ تھا ان کو نین کا مسئلہ تھا ان کو ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی تھی جب یہ پانک ہوتی تھی تو وہ تو انفرشنٹلی ہوتی ہے بھوک ڈیسرپ تھی ان کی لیک اف موٹیویشن تھی لیک اف اٹینشن تھی آفس میں یہ کام نہیں کر پاتے تھے سارا دن تھکے ہوئے جب صبح سو کے اٹھتے تھے تو بھی تھکے ہوئے تھے ذرا ذرا بعد پہ ان کا جو ہے نا وہ بی پی بھی ہائی ہو جاتا تھا دل بھی گبراتا تھا ان کو جو ہے نا وہ یہاں بہت ذرا جلن بھی محسوس ہوتی تھی انہوں نے یہ ساری چیزیں مجھے بتائیں پھر اس کے بعد ان کو ایک کوویڈ بھی ہو گیا کوویڈ نائنٹین ان چیزوں کو بھی انہوں نے ہرایا زندگی میں اور یہ تقریباً دو مہینے کی بات ہے میں اس کو ہنڈرڈ ڈیز بھی میکسیمم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اچھل میں صرف دو مہینے تھے تو ان دو مہینے میں میں نے ان پہ ہنڈرڈ ان ٹین پرشنٹ اپنی جو ہے نا وہ لگائی کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ کوارڈینٹ بہت زیادہ کیا مجھے پتا ہے میں نے اکثر باتیں ان کو مطلب ان کو بھی بتا تھی دیتا ہے کہ وہ تھوڑا اچھا کر لے گا اس میں ٹیچر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹیچر کو تو وقت کی ساللی ملتی ہے تو وہ اس ٹوڈنٹ کے بھلے کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ میری چیزوں میں برائیاں تلاشیں گے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے وہ میری باتوں پر حمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے میری باتیں کیا ہوتی ہیں زیادہ میں آپ کو اپنی کوچنگ کے راز بتا دیتا ہوں میں سب سے پہلے انسان کو اللہ سے جھوڑتا ہوں کہ آپ اللہ سے جھوڑ جاؤ اللہ سے جھوڑ جاؤ گے لیکن اللہ کے ساتھ جھوڑ لینے سے باقی بھی اور چیزیں بھی کرنی پڑتی ہیں انسان کو ایسا نہیں کہ آپ نے صرف اللہ اللہ کر لیا تو آپ ٹھیک ہوگے نہیں اللہ کے ساتھ آپ کو عمل بھی کرنا پڑتا ہے عمل ایٹس ایٹسیلف کے یہ کہ میں نے ان کو سب سے بڑی جو چیز سکھائی میں نے کہا جی آپ اپنے تھارٹس کو منیجمنٹ سیکھیں وہ ساری ویڈیوز میں ہمیں بتا چکا ہوں اتنی ویڈیوز میں دڑا دڑ دوسری چیز بڑی سے بڑی پریشانی جو آتی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آسانی ضرور لاتی ہے آپ نے صرف اس آسانی کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے نورملی اس کو کہتے ہیں مننگ چینجنگ ہماری جو ہے وہ انلپی ٹرم میں ہمیں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں میننگ کیسے چینج کرتے ہیں لائف is all about میننگ آپ اچھے کو برا کرنے کا میننگ کیا رکھتے ہیں اور برے کو اچھا کرنے کا میننگ کیا رکھتے ہیں میں نے ان کی لائف کے میننگ کو بتلا کہ you have to change نیگٹیو توورڈ دا پوزیٹیو کہ پوزیٹیو ہوگا تو اس میں سب سے زیادہ میکسیمم پوزیٹیو کیا ہوگا نورملی ہم لوگ یہی تو کر رہے ہوتے ہیں آور تھنکنگ کے رومینیشن اور سیٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ نیگٹیو ہی تلاش رہے ہوتے ہیں تو جب آپ نیگٹیو تلاشتے رہیں گے تو آپ نیگٹیو ہی دیکھ پائیں گے جو آپ سوچتے ہیں جو خیال آتا ہے اس کے پھر جس طرح آپ سوچتے ہیں وہ سوچ جو ہے نا وہ depend کرتی ہے آپ کے میننگ پر اچھا میننگ ہوگا تو اچھا سوچیں گے برا میننگ ہوگا تو برا سوچیں گے یہ پوری ایک آٹ ہے میں ویڈیوز میں بتا چکا ہوں دیکھیں بہت بڑے سے بڑا پلینر بھی ہو کوئی پلیننگ نہ ہو اس کے پاس تو وہ فلوپ ہو جاتا ہے آپ کبھی بزنس منز کو دیکھیں گے جب یہ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں میں آلدوں کے بزنس کوچ بھی رہا ہوں ہم تھوڑی سی مجھے اس کے بارے میں بھی آئیڈیا ہے ہم ایک بزنس کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک بزنس کو عملی جامع پینانے کے لیے ہزار بار سوچتے ہیں کہ یار یہ کریں گے تو یہ ہوگا وہ کریں کیونکہ ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو یار زندگی آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کو سوچنا پڑے گا کہاں ہی سے لگانا ہے سوچتے نہیں ہیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں لوگ انہوں نے بات کی کہ میں نے ان کو ایک ڈائیٹ پلین دیا سر میں نے ان کو ایک ڈائیٹ پلین دیا جو سنت کا ڈائیٹ پلین ہے وقت پہ کھائیں تھوڑا کھائیں بھوک رکھ کے کھائیں امیر کے پاس کھانا ہے اور اس کو فکر ہے اس کھانے کو حضم کرنے کی غریب کے پاس کھانا نہیں ہے اس کو فکر ہے کہیں سے کھانا لانے کی فکر میں تو دونوں انسان پڑے ہیں دونوں کو منیجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ماں باپ ہمیں سکولز میں بیج دیتے ہیں یونیورسٹریز میں بیج دیتے ہیں ہر چیز میں بیج دیتے ہیں لیکن اصل جو زندگی کی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو ملتی ہی دین سے ملتی ہی دین سے ان کا سلوشن ہے کہ آپ کا مذہب کیا کہتا ہے مذہب نے ایک چیز کہا دی کہ ماف کرنا سیکھ لو ماف کرو دوسروں کو بھی کرو یہ ایک بات ہے جو آپ کو سیونٹی پرسنٹ ہلکا کر دیتی ہے کہ ہم چھوٹ چھوٹی باتوں پہ رگرٹ ٹکتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پہ ہم اپنے آپ سے بدلے لینے لگ پڑتے ہیں یہ گلت بات ہے ماف کرو دوسروں کو بھی خود کو بھی یال دو کہ یہ پریکٹس ہے ایک دم نہیں ہوتا اور ایک دم جو ہے نا وہ ہم کرنے کی سوچتے ہیں جلد بازیوں میں پڑتے ہیں کوئی ایسی روکیٹ سائنس نے ان بھائی پہ لگائی جو باقیوں پہ میں نہیں لگاتا صدی بات ہے میرا ایک ہی کومن سا سمپل سا فندہ ہے سب کے ساتھ کہ بھائی جو سمجھتا ہے وہ میری کوچنگ کی فی سفورڈ کر سکتے کر سکے گا اور اس کے پاس اپنے لئے ٹائم نہیں ہے گو فر کوچنگ جس کو لگتا ہے کہ میرے پاس اپنے لئے ٹائم ہے پیسے بھی ہیں پر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے ٹھیک کروں تو وہ تھوڑی سی کوچنگ لازمن لے اس کے کچھ کونسپٹس کلیر ہو جائیں گے تیسی چیز یہ ہے کہ جس کو لگتا ہے کہ میرے پاس تو وقت ہی وقت ہے ہاں میرے پاس نہیں ہے اتنے پیسے کہ میں کوچنگ کر سکوں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں ہم سب لوگوں کو کوچنگ فری نہیں کر سکتے ڈیزرونگ میں بھی ایک بہت بڑے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے کوٹا ہماری ہمیشہ سو سے اوپر چلا جاتا ہے کہ اتنے ام نے فکس کی ہیں اور لوگ اس سے ٹین ٹائمز زیادہ آ جاتے ہیں پھر بعد سارے میری طرف دیکھتے ہیں کہ سار آپ کیسے منیج کریں گے آپ کیسے ان چیزوں کو اور میں دیکھتا ہوں اللہ کی طرف کہ میں اللہ سے کیسے کروں گا میرا جو اپنا اچول بزنس ہوتا ہے میں ہمیشہ اس کی طرف کم جاتا ہوں اور جو میرا یہ بزنس ہے جس کو میں نون پروفیٹیبل بنایا ہوا ہے اس کی طرف میں زیادہ آتا ہوں کہ یہ ہر میکسیموم لوگوں کی ہیلپ ہو سکے اگر میں اچول اپنے وقت کی قدروں کی مت کروں نہ تو وہ تو بہت زیادہ ہو وہ کوئی کوئی لوگ افورڈ کر سکے لیکن میں نے بہت کم چیزیں کی ہوئی ہیں کہ ہر انسان کی مدد ہو سکے کوچنگ کی پوری چیزیں آپ کو بتا دیں کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے کوئی سپیشل کوئی چٹنی بنا کے چٹائی ہو کچھ بھی نہیں تھا ایسا ساری چیزیں ویڈیوز سے تھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کوچنگ سے زیادہ میں ویڈیوز میں نالج شیئر کرتا ہوں گے زیادہ لوگ شیئر کر سکے مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا وقت لگے گا اور آپ کو بڑا آسان لگے گا ایک فون کال کو ماہور اس بندے سے ساری باتیں سن لو یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے کیونکہ ٹائم میرے پاس بھی چوبیس گھنٹے ہیں اور ٹائم آپ کے پاس بھی چوبیس گھنٹے ہیں اپنی قدروں قیمت کو کیسے آپ کرتے ہیں یہ آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے یا تو سو کے گزار دیں یا رو کے گزار دیں یا کسی کو دے کے گزار دیں یہ ٹوٹلی آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے زندگی is all about give and take بڑی لڑکیاں کمپلین کرتی ہیں سر ہمارے شوہر نہیں سمجھتے بڑے لڑکے کمپلین کرتے ہیں سر ہماری بیگمات نہیں سمجھتی کاش میرے پاس کوئی میجک وائنڈ ہو میں سب کو اُلٹ پُلٹ کر دوں اور ایسے لوگوں کو دے دوں ایسی بیگمات جو ان کی قدر کریں اور ایسے شوہروں کو ان کے حوالے کر دوں ان بیگمات کے جو اپنے شوہر کی قدر و قیمت کریں نورمالی ہم جیسے لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں پاتا شاید ہم سمجھا نہیں پاتے مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں لیکن اگلے بندے کی نا منٹیلیٹی کا لیول وہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں سمجھ سکے وہ چیزوں کو اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہوتا ہے اور ہم چیزوں کو اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو چیزیں یہی خراب ہوتی ہیں بہرحال کنکلوئین اگر آپ دیکھ لیں تو کنکلوئین ایڈ ڈا لاسٹ سیم وہی چیزیں وہی باتیں نماز پڑھیں اللہ کو کسر سے یاد کریں سونے کا ٹائمنگ رکھیں بیڈ ٹائمنگ جسے آپ کہیں اپنے کھانے کی ٹائمنگ رکھیں پروپر ٹائمنگ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں ایکسسائز کی ٹائمنگ رکھیں واک کی ٹائمنگ رکھیں یہ بڑی ضروری ہے سٹریس کو سیونٹی پرسنٹ ہیل کرتی ہے آپ کی ایکسسائز خود کو منیج کرنا سیکھیں کیسے ویڈیوز بنائی گئی ہیں ترجنوں ویڈیوز بنائی گئی ہیں یار یہ اقدم نہیں آتی مجھے اس منیجمنٹ کو سیکھتے سیکھتے تین سال لگ گئے آپ تین مہینے تو دے دو کمز کم ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد بھی نا آپ نے ایک کام کرنا ہے جو سب سے ضروری ہے اپنے آپ کو اپنی پوزیٹیو سائیڈ دکھا رہی ہے نہ کہ نیگٹیو سائیڈ نیگٹیو سائیڈ دکھاؤ گے نا ذہن صرف نیگٹیویٹی تلاشتا رہے گا دیکھے گا یار تو تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا تو یہ بھی خراب ہے تیرا تو یہ بھی خراب ہے تیرا تو یہ بھی خراب ہے پوزیٹیو سائیڈ دکھاؤ گے نا ذہن دیکھتا رہے گا یار یہ بھی ٹھیک ہو گئے یہ بھی ٹھیک ہوگا یہ بھی ٹھیک ہوگا ویکلی ایک آڈٹ ضرور کرو اس آڈٹ میں صرف اپنی اچھائیوں کے لسٹ بناو میرا یہ ہی اچھا ہوا ہے یہ ہی اچھا ہوا ہے خدا کی قسم اس اچھے کو دیکھ کے نا اور اچھا ہونا شروع جائے گا تو ویڈیو کا اعتدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے گا آپ لوگ شیئرنگ نہیں کرتے بڑی گندی بات ہے جو آپ لے کرتے ہیں یقین کریں دل دکھتا ہے نہ کریں پر دل دکھے نہ دکھے مجھے اب برکی نہیں پڑتا میں نے خود کو مہنی جیسے کر لیا کہ اب تو دکھ دکھ نہیں لگتا اب تو جب زیادہ سکھ مل جائے تو دکھ ہوتا ہے کہ دکھ کیا نہیں ملتا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ